چچا گلو بیمار اور حسطال میں داخل تھا محلے کے چند لوگوں نے مشہورہ کیا کہ ویگن والی سے حسطال آنے جانے کا کرایہ تیہ کرتے ہیں اور سارے جا کر چاچے کی خیر خیریت پوچھاتے ہیں سارو پیفی بندہ تیہ ہوا اور گل ملا کر تیرہ بندے تیار ہوئے ویگن والی میں بڑا زور لگایا چودہ سیٹیں ہیں ایک اور بندہ ساتھ ملا لو تاکہ میری ایک سیٹ خالی نہ جائے مگر بندوں بس نہ ہو سکا تیرہ بندوں کو بٹھا کر ویگن چلنے ہی لگی تھی کہ گلی کے آخری نکر والا رنجہ موچھی بھاگتا اور آوازیں دیتا ہوا آتا لکھائی دیا ویگن کے تیرہ مسافر کہنے لگے ویگن بھگاؤ اس منحوس کو ساتھ نہ لو یہ منحوس تمہارا بھی کوئی نقصان کروائے گا مگر کنڈیکٹر نے جواب دیا کہ منحوس ہوگا تو تمہارے لیے ہوگا میرے لیے تو سو روپے کی سواری ہے میں تو اسے ہر حال میں اٹھاؤں گا دیگر سواریوں کے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں تھا ہامتے ہامتے رنجے کے پہنچنے پر کنڈیکٹر نے اسے بٹھانے کے لیے دروالہ کھولا مگر رنجے نے باہر کھڑے کھڑے ہی ٹوٹی سانسوں میں دیگر تیرہ لوگوں سے کہا کہ چاچا گلو تو رات کو ہی حسابتال سے واپس گھر آ گیا ہے اترو سارے نیچے خامخواہ حسابتال نہ جاؤ سارے نیچے خامخواہ حسابتال نہ جاؤ